الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے تحارت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو عید الفطر کے موقع پر مدنی چینل کا یہ سلسلہ سلسلہ فیضان حدیث میں انشاءاللہ تبارک وطالع آج ہم رحمت کے یعنی غحم کرنے سے متعلق مخلوق پر غحم کرنا ان کے ساتھ شفقت کا برطاؤ کرنا اس حوالے سے کچھ باتیں ہم سنیں گے توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے اور کوشش کیجئے کہ جو احادیث اس زمن میں بیان کی جائیں جو علماء نے ان احادیث کی روشنی میں لکھا وہ بیان کی جائیں اسے توجہ سے سمات کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے اور یہ ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ تبارک وطالع ان احادیث پر ہم عمل کریں گے تاکہ جو ان احادیث طیبہ کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں جو برکتیں بیان ہوئی ہیں رحم کرنے کی شفقت کرنے کی انشاءاللہ تبارک وطالع وہ ہمیں حاصل ہوں گی مخلوق پر رحم کرنا یہ ہر ایک پر لازم ہے اور جس بندے کو اللہ تبارک وطالع نے رحم کرنے کی سعادت سے نوازا رحم کی خصلت صفت اللہ تبارک وطالع نے جسے عطا فرمائی وہ کامیاب ہے اس کو اللہ تبارک وطالع نے کامل ایمان عطا فرمایا ہے اور جس بندے کو رحم کی سعادت نہیں ملتی جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوتا وہ انتہائی بدبخت و ناکام رہتا ہے اللہ تبارک وطالع کی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت سے متعلق کئی حدیثیں بیان کی ہیں لیکن رحمت کی حدیثیں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت رحم کو کس قدر پسند فرماتا ہے کہ اس نے جو صورتوں کی اتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائی اور جو قرآن پاک کے اندر لکھی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک وطالع کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں ایک رحمان دوسری رحیم اللہ تبارک وطالع بندوں پر کس قدر مہربان ہیں وہ اس کی اس صفتوں سے ظاہر ہے جو نام اس نے اپنے ذکر کی ہیں رحمان اور رحیم رحمان کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو اور اتنا زیادہ رحم کرنے والا رحمان کا مطلب ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک وطالع کی ذات ہی پر بولا جا سکتا ہے یعنی رحمان کے اندر رحم کا جو معنی پائے جاتا ہے رحمان کے لفظ کے اندر وہ معنی وہ صفت وہ صرف اور صرف اللہ تبارک وطالع کے ساتھ خاص ہے کسی دوسری مخلوق کو یعنی کسی دوسری ہستی کو جو اللہ کی مخلوقات میں سے جتنی بھی ہستیاں ہیں کسی کو بھی رحمان کا لفظ نہیں بول سکتے حتیٰ کہ بعض علماء نے رحمان کا لفظ کسی دوسرے پر بولنے کو کفر تک لکھا ہے کہ کسی دوسرے کو رحمان نہیں بول سکتے ورنہ رحمان کسی دوسرے کو کہنا ناجائز اور حرام ہے تو رحمان وہ جو بندوں پر دنیا میں بھی رحمتیں کرتا ہے آخرت میں بھی رحمتیں کرتا ہے اور رحیم وہ جس کی رحمت آخرت میں ہے یعنی آخرت میں جو رحیم کی صفت ہے وہ ظاہر ہوگی اور رحمان کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ رحمان وہ جس کی رحمت سے کافروں کو بھی حصہ ملا ہے اور مومینوں کو بھی حصہ ملا ہے اور رحیم کی جو صفت ہے اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا کہ اس میں سے مومینوں کو حصہ ملے گا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کس قدر وسیع ہے کس قدر وہ رحم فرمانے والا ہے بندوں پر اس کا اندازہ ہی صدی سے پاک سے لگائی کہ بخاری و مسلم کے حدیث مبارکہ ہے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی سو رحمتیں ہیں اس میں سے اس نے ننانوے اپنے پاس روک رکھی اور ایک رحمت اس نے دنیا میں نازل فرمائی اسی ایک رحمت کی برکت ہے کہ ہر مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہاں تک کہ جو جانور ہے جو گھوڑا ہے وہ اپنے بچے پر قدم نہیں رکھتا اس کا بچہ سامنے آ دے تو اپنا قدم اٹھا لیتا ہے اس کے دل کے اندر جو رحم کا مادہ پیدا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی کی اسی رحمت کی وجہ سے ہے جو اس نے دنیا میں نازل فرمائی ہے تو یہ اس کی ایک رحمت کا نمونہ ہے کہ دنیا کے اندر مخلوق ایک دوسرے کے پر رحم کرتی ہے دنیا میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جو انتہائی درجے کے رحم دل ہوتے ہیں لوگوں پر تراترہ کی رحمتیں کرتے ہیں پر تراترہ کی شفقتیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک رحمت میں سے ان کو کچھ حصہ ملا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رحم کر رہے ہوتے ہیں یعنی از ابتدا یعنی جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوقات آئیں گی اور جو ایک دوسرے پر رحم کریں گی ایک دوسرے پر شفقت کا مزارہ ہوگا جو دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں رحم کے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کی اس رحمت کا جو ایک اس نے نازل فرمائی ہے اس کا ظہور ہوتا ہے باقی 99 رحمت اللہ تبارک و تعالی کی بروز قیامت جو ہے وہ ظاہر ہوں گی جو لوگوں کے پر ہوں گی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے رحمان و رحیم اور اللہ تبارک و تعالی اپنے رحیم بندو ہی کو پسند فرماتا ہے احادیث طیبہ میں کئی مقامات پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مقام پر اس کی فضیلت بیان کر کے ترغیب دلائی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی کسی مقام پر اس کی جو وعیدات ہیں جو رحم نہیں کرتا جس کے دل کے اندر رحم کا جذبہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں اس کے لئے وعیدیں بیان کر کے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ ایک دوسرے کے پر رحمت کا مظہرہ کریں یہاں تک کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری شریف کے مشہور حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ بندہ اپنی ذات کے لئے ہر اچھی بات کو پسند کرے گا وہ یہی پسند کرے گا کہ میرے ساتھ رحم کا مظہرہ کیے جائے میرے ساتھ شفقت کا مظہرہ کیے جائے میرے ساتھ کوئی سختی نہ کرے جب وہ اپنی ذات کے ساتھ یہ بات پسند کرے گا تو اس کے کامل مومن ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی شفقت کا اور رحم کا مظہرہ کرے اور اس کے لئے بھی وہی بات کو وہ پسند کرے ایک حدیث مبارکہ میں ہے جیسے ابن عساکر نے تاریخ الدمشق میں حضرت سیدنا عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی رحمت شفیع عمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی وہ بندہ برباد ہوا وہ بندہ خسارے میں رہا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے رحمت نہیں پیدا فرمایا یعنی جس کے دل کے اندر رحمت نہیں رکھی گئی جو اپنے آمال کی وجہ سے جس کے آمال ایسے ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کے دل سے رحم کا جذبہ نکل جائے تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا بندہ حضرت گئی یہ کہ نبی رحمت شفیع عمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی وعید ہمیں بیان فرمائی ان لوگوں کے لئے کہ جو مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتے جو مخلوق کے اوپر شفقت نہیں کرتے کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا وہ خسارے میں رہا کہ جو مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتا اس کے دل کے اندر رحم پیدا نہیں کیا گیا رحم جس کے دل کے اندر نہیں رکھا گیا اور نہ رکھا جانا اسی لئے ہے کہ اس کے آمار ایسے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل سے رحم کا جذبہ ختم ہو گیا جس کے دل کے اندر رحم نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ایمان کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر رحم ہونا چاہیے جو رحم نہیں کرتا اس کو حدیث پاک میں شقی فرمایا گیا بدبخت فرمایا گیا چنانچہ امام احمد مسند میں سیدنا امام ابودعود سنن میں اور ابن حبان اپنی صحیح میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی یعنی دل میں سے جو رحم نکالا جاتا ہے جس کے دل سے رحمت نکال لی گئی شفقت نکال لی گئی وہ وہی ہوتا ہے کہ جو شقی ہوتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے جو بدبخت ہے اسی کے دل سے اسی کے جسم کے اندر سے اس کے قلب سے جو ہے وہ رحمت نکال لی جاتی ہے امام عبدالروف المناوی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے اتسائیسیر میں ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ الرَّحْمَتَ فِي الْخَلْقِ رِقَّةُ الْقَلْبِ وَرِقَّةُهُ عَلَامَةُ الْإِمَانِ اس لیے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جس کے دل سے رحمت نکال لی گئی جس کے دل سے شفقت نکال لی گئی لوگوں پر رحم کرنا نکال لی گیا فرماتے ہیں اس لیے کہ مخلوق کے اوپر رحم کرنا یہ دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی مخلوق کے اوپر رحم وحی کرتا ہے جس کا دل نرم ہو جس کے دل کے اندر نرمی موجود ہو تو مخلوق پر رحم کرنا یہ دل کے نرم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور فرمایا وَرِقَّةُهُ عَلَامَةُ الْإِمَانِ اور دل کا نرم ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے یعنی جس کا دل نرم ہوگا جس کے دل کے اندر رحم کی جذبات ہوں گے جس کے دل کے اندر لوگوں کے لئے شفقت ہوگی وہ ایمان والا ہوگا اس کے دل کے اندر ایمان کی نشانی موجود ہے ایک تعمل ایمان ہے جبکہ وہ دیگر نیک عمال بھی کرتا ہو ایمان کے خلاف کوئی دوسرا کام نہ کرتا ہو تو اس کے دل کے اندر نرمی ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے لہذا جس کے دل کے اندر ایمان کی یہ نشانی نہیں ہوتی یعنی اس کے دل کے اندر نرمی نہیں ہوتی تو ایسا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس پر بدبخت قرار پایا ہے شقی قرار پایا ہے تو اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو رحم کرنے کی شفقت کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اللہ تبارک وطالہ یہ صفت ہمارے اندر بدرجہ عتم پیدا فرمائے تاکہ ہم اللہ تبارک وطالہ کہ بدبخت بندوں میں شمار نہ ہو یعنی وہ بندے جو اللہ تبارک وطالہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان میں شمار نہ ہو اللہ تبارک وطالہ کے نیک بندوں کے اندر ہم شمار ہوں ایک اور فائدہ حدیث پاک کے اندر جو بیان کیا گیا کہ جو لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے جو لوگوں کے اوپر شفقت کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت الا رحیم یعنی جنت کے اندر وہی داخل ہوگا جو رحیم ہے یعنی جو رحم کرنے والا ہے مخلوق کے اوپر شفقت کرنے والا ہے وہی بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا اب صحبہ کرام علیہ مردوان کے دل میں یہ سوال آیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہر بندہ تو رحم کرتا ہے ہر ایک کے دل کے اندر رحم موجود ہوتا ہے کوئی بھی شخص ہے اس کے دل کے اندر کم از کم اپنی اولاد کے لیے یا جو اس سے متعلق ہوگا جس سے اس کو فائدہ ہے اس کے لیے رحم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ رحم اس کے اندر پائے جاتا ہے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلنا رحیم ہم سارے کے سارے رحم کرنے والے ہیں سب کے اندر رحم موجود ہیں تو اب سنیے کہ کون سے رحم کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا ارشاد فرمایا لَيْسَ رَحْمَتُ أَحْدِكُمْ نَفْسَهُ وَأَحْلَ بَيْتِهِ کہ یہ نہیں رحمت یہ نہیں کہ وہ رحم مراد نہیں یہاں پر کہ جو اپنے آپ پر یا اپنے گھر والوں کے پر رحمت کرے حتیٰ يَرْحَمَ النَّاس یہاں تک کہ وہ تمام لوگوں کے اوپر رحم کرنے لگے یعنی اس کے دل کے اندر وہ تمام لوگوں کے لئے رحم کا جذبہ موجود ہو ایسا بندہ یہاں پر مراد ہے ایسا شخص یہاں پر مراد ہے کہ جس کے دل کے اندر ہر ایک کے لئے رحمت کا جذبہ موجود ہو تو جس کے دل کے اندر رحم موجود ہے مخلوق کی شفقت موجود ہے مخلوق کی خیر خواہی وہ چاہتا ہے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ یہی لوگ جنت کے اندر داخل ہوگا رحم کے بارے میں مزید سماعت کیلئے کہ رحم کرنے والے کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کئی حدیثوں کے اندر اور مختلف صحبہ اکرام علیہ مردوان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے امام طبرانی نے موجہ میں کبیر کے اندر اس حدیث کو روایت کیا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے امام ترمیزی نے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور امام احمد اور امام ترمیزی نے سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمُ النَّاسِ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهِ یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نہیں فرماتا یہ کیسی وعید ہے بندے کے لیے کہ جو لوگوں پر رحم نہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم نہ فرماتا رحمت نہ فرماتا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر رحمت کے جذبات پیدا کیجئے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے اس حدیث کو بھی امام تبرانی نے موجب میں قبیر میں سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحْمَا یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحمت فرماتا ہے کہ جو بندے دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی حقدار بننے کے لیے امیدوار بننے کے لیے اپنے آپ کو رحم کرنے کا عادی بنائیے اور رحم پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول کے اندر دھالیں ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں کہ جہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو مخلوق کے اوپر رحم کرتے ہیں مخلوق پر جو رحم کرتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کبھی تو ان کی مالی امداد کی جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر جو مخلوق کے اوپر رحم کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچائے جائے انہیں ایسے راستے پر جانے سے بچائے جائے جو ان کو جہنم کی طرف لے جائے یا تو ان کا ایمان برباد ہو جائے اور وہ اس صورت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے لئے رہیں یا ایسے آمال کرتے رہیں جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اوپر خطرہ آ جائے تو یہ رحمت بہت بڑی رحمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو تھی وہ اس بات پر آپ کو ابھارتی تھی کہ آپ کفار کو جو نکی کی دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اس کے لئے اپنا دل جلائے کرتے تھے رویا کرتے تھے گڑ گڑائے کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دل کے اندر رحم تھا کہ کسی طریقے سے میں مخلوق خدا کو جہنم میں جانے سے بچا لوں ان کے پر رحم کروں اور ان کو ہمیشہ کے لئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا مظہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا سب سے بڑا مقام ہے یعنی جنت اس کے اندر داخل کر دوں تو قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ اپنے اس مقصد کے لئے جو ہے وہ اپنی جان جوکھوں کے اندر ڈال دیا کرتے تھے انتہا درجہ کی اس کے لئے محنت کیا کرتے تھے اور وہ آپ کی رحمت کی وجہ سے تھا تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ رحمت ہمارے دلوں کے اندر بدرجہ اتم پیدا کرتا ہے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کی تو شخصیت ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر مخلوق کی خیر خوائی کا کس قدر جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر رحم کر کے انہیں جنت کی طرف لانا چاہتے ہیں تو میتھے میتھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی خیر خوائی اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں تاکہ رحم کا یہ جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا رہے دوسرا جو رحم کا طریقہ کار ہے وہ ہے اپنے جو رشتدار ہیں اپنے جو عزیز و اقریبہ ہیں جو یتیم ہیں جو مساکین ہیں ان کی مالی امداد کرنا ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا نیکی کا برطاؤ کرنا شبقت کا مظہرہ کرنا یہ بھی اسی رحم کے اندر آتا ہے جب ان چیزوں کا ہم مظہرہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں بھی حاصل ہوں گے اب اس کے لئے ضروری نہیں کہ ہم اگر مالی امداد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے زبان سے جو ہے وہ کسی مسکین کے ساتھ کسی یتین کے ساتھ جو کسی درد کے اندر ہے جو کسی دک کے اندر ہے اس کے ساتھ اچھا بول بول دیں تو یہ بھی بہتر ہے قرآن پاک میں تیسرے پارے کے اندر وہ لوگ کہ جو لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں مالی تعاون کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں کے اوپر جتاتے ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں عذیقیت دیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قول معروف ومغطرت خیر من صدقت یتبعها اذا واللہ غنج حلیم یعنی اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد عذیت دینا ہو یا احسان دیتا نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے وہ حلیم ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کے ساتھ اچھی بات کہہ دینا یا معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے اس مالی مدد سے بہتر ہے کہ جس کے بعد لوگوں کے اوپر احسان جتائے جائے انہیں تکلیف دی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اچھی بات کہہ دے لوگوں کو معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کے دل کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کر دینا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کریں یعنی ایسی بات کریں جس کے ذریعے سے ان کے دل جوئی ہو ان کے دل کے اندر خوشی داخل کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بندے کے اوپر بڑی رحمت ہے آئیے مزید مزید اس حوالے سے کچھ احادیث طیبہ سنتے ہیں کہ جس میں رحم کرنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو بشارتیں دی ہیں چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے اشارت فرمایا یعنی جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی گرمی سے بچا کے رکھے اور اسے اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے تو اسے چاہیے کہ مومینوں کے اوپر سخت دل نہ ہو وَلْيَكُمْ بِهِمْ رَحِيمَ بلکہ وہ ان کے ساتھ رحم کرنے والا بچ جائے کتنی پیاری بشارت ہے ان بندوں کے لیے کہ جو سختی نہیں کرتے مخلوق کے ساتھ رحم کا مظہرہ کرتے ہیں اور اندازہ کی رئے کہ قیامت کا وہ دن کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا سورة سوا میل کے فاصلے پر ہوگا تانبی کی زمین ہوگی سخت دھوپ ہوگی سخت گرمی ہوگی لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈکیا کھا رہے ہوں گے اتنا پسینہ نکلے گا کہ بعض روایتوں کے مطابق ستر اگرز تک چلتا چلا جائے گا زمین کے اندر پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے کسی کے رخنوں تک آ جائے گا کسی کے تندھوں تک آ جائے گا کوئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو جو مخلوق کے اوپر جو مومینوں کے اوپر رحم کرتے ہیں سخت دل نہیں ہوتے ان کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے اندر جگہ حاصل کرنے کے لیے جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے دل کے اندر رحم کی جذبات کو پیدا کرنا ہوگا ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے جیسے امام دیلمی نے مصند الفردوس نے اور ابن اساکر نے تاریخ دمشق کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ یہ قول اللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان کنتم ترجون رحمتی فرحم و خلقی یعنی اگر تم میری رحمت کی امید رکھتے ہو میری رحمت چاہتے ہو میری رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تم میری مخلوق کے اوپر رحم کرو میری مخلوق کے اوپر رحم کرو میری رحمت کے حقدار بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کس کو نہیں چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے بغیر کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتا رحمت کے حصول کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے اوپر رحم کریں یہاں تک تو باتیں تھیں وہ کہ جس نے مطلقاً جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ رحم کریں آئی کیونکہ عید کا پر مسرد موقع ہے اور یہ وہ دن ہے کہ ہر ایک خوشی مناتا ہے ہر ایک دل کے اندر خوشی ہوتی ہے وہ مسرد کا اظہار کرتا ہے تو ان دنوں کے اندر ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے یا جن کے پاس عید کی خوشیاں منانے کے مواقع نہیں ہوتے اور وہ ہماری طرف امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے کے لئے بھی خوشیوں کا سامان کریں تو آئیے اس حوالے سے دو طرح کے جو ڈوگ ہوتے ہیں ان کے یہ جو احادیث تیبہ کے اندر فضائل آئے ہیں یعنی ان کے ساتھ شفقت کا برطاو کرنے ان کے ساتھ رحمت کا برطاو کرنے کے جو فضائل آئے ہیں اس سے متعلق کچھ حدیثیں ہم سنتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں یتین کے ساتھ جو شفقت کا مظہرہ کرتا ہے یتین کے ساتھ جو رحمت کا مظہرہ کرتا ہے اس کے لئے احادیث تیبہ کے اندر کیا فضائل آئے ہیں وہ سماک کرتے ہیں چنانچہ امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں اور امام ابن ماجہ سنن کے اندر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہی یتیم یحسن علیہ کہ مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتین موجود ہو اور اس یتین کے ساتھ اس گھر کے اندر احسان کیا جاتا ہو نیک سلوک کیا جاتا ہو وہ گھر مسلمانوں کے گھر کے اندر سب سے بہترین گھر ہے اور ارشاد فرمایا وَشَرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ یُسَاءُ إِلَيْهِ اور مسلمانوں کا سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتین ہو اور اس یتین کے ساتھ جو ہے وہ بد سلوکی کی جاتی ہو اس یتین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو وہ مسلمانوں کا سب سے بدترین گھر ہیں پھر آگے ارشاد فرمایا اَنَا وَكَافِرُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّتِ هَا قَدَى یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتین کی کیفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے یعنی جو یتین کی کیفالت کرے گا اچھے طریقے سے اس کی کیفالت کرے گا اچھا سلوک اس کے ساتھ کرے گا تو نبی کریم صلوک علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا ایک اور حضی سے مبارک اشتماعات فرمائیے امام طبرانی موجب اعوسط میں سیدنا عدی بن حاتیم رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلوکہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضم یتیمن لہو اولی غیرہ حتی یغنیہ اللہ عنہو وجبت لہو الجنہ یعنی جو کسی یتین کو اپنے ساتھ ملا دے یعنی اس کی کفالت اس کے لئے کفیل بن جائے اس کا ذمہ دار بن جائے یا کسی دوسرے کے ساتھ اس کو ملا دے یعنی یتین کے خیرخواہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو اس کا کفیل مقرر کر دے انفرادی کوشش کر کے کسی یتین کا کسی کو سہارا بنا دیا اس کے بارے میں فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس یتین کو غنی کر دے یعنی اس یتین کو خود کفیل کر دے کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں رہا تو انشاءات فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ اس بندے کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے یعنی جو یتین کی کفالت کرنے والا ہے دوسروں کو اس بات پر اُبھارنے والا ہے کہ وہ یتین کی کفالت کریں یہاں تک کہ یتین جو ہے وہ غنی ہو جائے یتین جو ہے وہ خود کفیل ہو جائے فرمایا اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے امام طبرانی موجب کبیر میں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں فرمایا اَتُحِبُّ اَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وَتُدْرَقْ حَاجَتُكَ یعنی کیا تو اس بات کو فسند کرتا ہے کہ تیرا دل نرب ہو جائے اور تیری حاجت پوری کی جائے اب کون نہیں چاہتا یہ فرمایا اَرْحَمِ الْيَتِينَ وَمْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمْهُ مِنْ تَعَامِكَ يَلِينُ قَلْبُكَ وَتُدْرَقْ حَاجَتُكَ یعنی یتین کے ساتھ یتین پر زحم کر یتین کے سر پر ہاتھ پھیر اور اپنے کھانے میں سے یتین کو کھلا تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجت کو پورا کر دیا جائے گا تو دل کی نرمی کون نہیں چاہتا دل کس کا نرم نہ ہو مشنی میں کہ دل کا نرم ہونا دل کی نرمی جو ہے یہ ایمان کے علامت ہے جس کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے اس کا ایمان کامیر ہوتا ہے تو دل کی نرمی پیدا کرنے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم یتین کے ساتھ رحم کریں یتین کے سر پر ہاتھ پھیریں اور اپنے کھانے میں سے یتین کو کھلائیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے گا اور جو ہماری حاجتیں ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس کو بھی پورا فرما دے گا دو باتیں یہاں پہ سماعت فرما لیجی ایک تو یہاں پر یہ بیان ہوا کہ یتین کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور یتین کہتے کس کو ہیں ہمارے یہاں پر یتین کی صحیح تعریف دیفینیشن معلوم نہیں ہوتی یتین اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو جائے یتین اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو جائے وہ بچہ یتین کے لاتا ہے مسجد یتین کے اوپر شفقت کرنے کے فضائل سماعت فرمائیے امام ابن النجار اقبہ بن عامید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اشارت فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرْحِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ فَرَّحَا يَتَامَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی جنت میں ایک گھر ہے ایک گھر بنایا گیا ہے جس کو دار الفرح کہتے ہیں دار الفرح یعنی خوشی کا گھر کہتے ہیں فرمایا کہ اس گھر میں وہی داخل ہوگا جو مومینوں کے یتین یتین جو بچے ہیں مسلمان ان کو خوش کرے گا جو ان کو خوش کر دے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو اس دار الفرح کے اندر داخل فرمائے گا دوسری جو ہستیاں ہیں جن کے اوپر شفقت کرنے کا حکم رشاد فرمایا وہ ہیں بھوڑے جو کمزور ہیں جو کمزور لوگ ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شفقت کا برطاو کرنے کے بارے میں احادیث تیبہ کے اندر مختلف روایتیں آئی ہیں چنانچہ ایک روایت جیسے امام خطیب بغدادی نے الجامع کے اندر سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ اِجْلَارِ تَوْقِيرُ الشَّيْخِ مِنْ اُمَّتِ وَفِی رِوَایتٍ مِنْ اِجْلَارِ اللَّهِ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم اور توقیر کرنا اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو میری امت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بوڑے ہیں ان کی تازیم اور توقیر کی جائے ان کی تازیم اور توقیر کرنا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تازیم اور توقیر کی ایک صورت ہے ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام ترمیری نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا اور یہ ہر ایک کو توجہ کے ساتھ سننی چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اگر زندگی رہی تو یہ معاملہ پیش آنے والا ہر نوجوان کے ساتھ چنانچہ ارشاد فرمایا یعنی جو نوجوان کسی بزرگ کی اس کی عمر کی وجہ سے تازیم کرتا ہے توقیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ بوڑا ہوگا تو اس کے لیے ایسا نوجوان مقرر کر دے گا جو اس کی تازیم اور توقیر کرے گا جو نوجوان کسی بوڑے کی تازیم اور توقیر اس لیے کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑی ہے تو جب اس کی عمر بڑی ہو جائے گی یہ بوڑا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسا بندہ ایسا شخص اس کے لئے مقرر کر دے گا جو اس کی تعظیمتوں کرے گا جو اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے گا اور سماعت فرمائیے حدیث مبارکہ کے اندر ہے اس حدیث کو امام احمد نے اور امام مسلم اور امام ابو داود اور امام نسائی نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انما تنصروا ہاتھی الامت بدعفائہ بدعاوتہم و صلاتہم و اخلاصہم یعنی یہ امت اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے یعنی اس امت کی جو مدد کی جاتی ہے ان کے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے کیونکہ ان کے کمزور جو ہے وہ دعا کرتے ہیں ان کے کمزوروں کو جی نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرتا ہے تو اس امت کے بوڑوں کی مدد کرنا اس امت کے غریبوں کی مدد کرنا کمزوروں کی مدد کرنا یہ خود بندے کے لیے اپنی مدد کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک صورت بنتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے ساتھ ہم کو رحم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رحم کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی خصوصا ہم سب کو یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ گوڑوں کے ساتھ شفقت کا مظہرہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے لیے شروع میں بھی ارز کر چکا کہ بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیں دعوت اسلامی کے مدنی تافلوں میں سفر کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو بزرگوں کا عدب ہے وہ بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا جو یتیم و مساکین ہیں یہ سب کا سب انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ جو کو سنا ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیراہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم